20 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی اور گھر صرف پانچ مرلے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسجد کی جگہ پہ حضرت عمر کا گھر تھا وہ عمر جو مراد رسول ہیں باقی تمام اصحادہ اکرام مریود رسول یہ واحد ہیں جو مراد رسول ہیں آپ کے اٹھے ہاتھ میں سنہنی منارے والی مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد اور کرشتی یہ سامنے کالے پتھروں والی مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد غماما یہ مسجد نبی کا گیت نمبر چھے ہے یہاں سے آپ باہر آئیں گے تو یہ مساجد کی تسلی کے ساتھ آپ زیارت کر سکیں گے میرا صرف پتانا مقصود تھا کہ مسجد علم حقر شبیق کا سنہری مسجد ہے سنہری منار ہے یہ کالے پتھروں والی مسجد اس کا نام ہے مسجد غماما غمام کہتے ہیں عربی کے اندر بادل کو ایک دفعہ مدینہ کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی آقا علیہ السلام کے پاس اصحابہ اکرام آئے آ کر علج کی کہ آقا مدینہ کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے آپ اسی مسجد کے اندر کھڑے تھے جیسے کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اکھائے اسی وقت بادل بھی بن گئے بارش پرسنا بھی شروع ہو گئی آٹھ دن لگتار بارش ہوتی رہی اس دن سے اس مسجد کا نام ہے مسجد غماما بادروں والی مسجد یا پھر مسجد زنورین ہے جہاں پر سیدن عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ ہے ان کا گھر کا اب اب جو تین مساجد آپ نے زیارت کی یہاں پر سو اصحابہ اکرام کے گھر تھے تو ترکی حکومت نے ان گھروں کے جگہ پر مساجد بنا دی لیکن ایک اصحابی ایسی ہے جن کی مدینہ کے اندر ان کے نام پر کوئی چیز نہیں تھی وہ اصحابی ایک اصحابی کی نیکی ہے تو سعودی حکومت نے اس اصحابی کے نام پر یہاں پر مسجد بنائی ہے اس مسجد کا نام اس اصحابی کے نام پر رکھا ہے اس اصحابی کا نام لوں یا تعریف کروں جو نو غرور غروں کا توڑ ڈالا غرور غروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پر تل خدا نے غرور غروں کا دوڑ ڈالا لگا کے ماتھے پر تل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا نہیں آری صاحب آپ زوق بھی بڑھا رہے ہو یا سبحان اللہ کیونکہ سبحان اللہ کیونکہ آپ سبحان اللہ کہوں گے زوق بڑے گا تو میرا بیان چلے گا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا سبحان اللہ حضرت غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نیکی ہیں سیدنا عبو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا عبو بکر شدیق نے حضرت بلال کو خرید کر آقا علیہ السلام کی بلانی کے لیے وقف کر دیا تھا شاعر کہتا ہے کہ جب تک بھی کہنا تھی کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے خرید کر انوال کر دیا یہ مسجد بلال آپ کے شیرحات کی جانب یہاں پر آقا علیہ السلام کے دورے اکتس کے اندر خجوروں کی منبی لگا کرتی تھی اور اسی منبی کے اندر حضرت بلال کا لگو بیجا کرتے تھے تو اس جگہ کے نسبت ہے حضرت بلال سے اسی لیے صورتی حکومت نے یہاں پر حضرت بلال کے نام پر مسجد بنائی یہ مسجد نماز کی اوقات کھلتی ہے یہاں پر نماز بنای جاتی ہے وہاں پر مسجد ہے نیچے جو مارکیت ہے اس کا نام بھی بلال مارکی NSA یعنی کہ یہ جگہ ہی حضرت بلال کے نام پر ہو گئی ہے یہ وہ شان والے اسحابی ہیں جو چلتے تو زمین پر تھے یہ وہ شان والے اسحابی ہیں جو چلتے تو زمین پر تھے لیکن آپ کے قدموں کی یہاٹ اللہ تعالیٰ عرص پر سناتے تھے جب آقا علیہ السلام مرائی پر تشریف لے گئے تو جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کیا اللہ تعالیٰ نے میرے علاوہ کسی اور کو بھی بلایا ہے تو جبرائیل نے ارز کی نہیں یا رسول اللہ آپ نے پوچھا ہم تو دو ہے یہ تیسرے قدموں کی آہٹ تیسرے قدموں کی آواز کس کی ہے تو جبرائیل نے ارز کی آقا یہ آپ کے بلال کی ہے جب آپ مرائی سے واپس آئے تو آ کر پوچھا بلال ایسا کون سعمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تم چلتے تو زمین پر ہو لیکن تمہارے قدموں کی آہٹ اللہ تعالیٰ عرص پر سناتے ہیں تو بلال نے جواب دیا آقا جو آپ فرماتے ہیں میں نہ اس میں کمی کرتا ہوں اور نہ ہی اضافہ کرتا ہوں بلکہ جب بھی میں مکہ کی گلیوں میں نکلتا ہوں تو باہبوزو ہو کر دو رکھت نماز دھائیت و نزوزو پڑھ کر نکلا کرتا نہ رہی ایک اصحابی کی نیکی کی اتنی شان ہے کہ چلتے زمین پر ہیں قدموں کی آہٹ اللہ تعالیٰ عرص پر سناتے ہیں اس اصحابی کی کیا شان ہوگی جس کی نیکی ہیں حضرت ملال حضرت سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یارے غار بھی ہیں یارے نظار بھی ہیں سید آئیسہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یارے رسول اللہ ان تعالیٰ اتنی نیکیوں بھی ہے کسی تھی